السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گھرانوں میں اور بہت سی فیملی میں آپس میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں اور ناراضگی رہتی ہے ایک اس سے ناراض ہو گیا دوسرا کیسرے سے ناراض ہو گیا کسی کو آپ کا مزاج پسند نہیں آ رہا ہے اور آپ کو کسی کے عادت حلاق پسند نہیں آ رہی ہے کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہیں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہیں یا آپ کے کسی عزیز اور قارب رشتہ دار کے ساتھ ایسا ہے کہ اس کی خاندان والوں سے نہیں بنتی ہے اور ان کے خاندان یا رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کو پوری دیکھنی چاہیے اس ویڈیو میں ہم آسان زبان میں آپ کو خاندان رشتہ داروں میں گھروں میں لڑائی جھگڑی کی جو ریزن ہوتے ہیں وہ بتائیں گے اور پھر ان کا سولیشن یعنی ان لڑائی جھگڑوں سے کیسے ہم اپنے گھروں کو اپنے خاندانوں کو اپنی رشتہ داری کو پاک کر سکتے ہیں یہ پوری ڈیٹیل آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے آپ حضرات جانتے ہیں کہ پہلی وجہ کیا ہیں خاندان میں اور گھر والوں میں یا رشتہ داروں میں ناراضگی اور لڑائی کی جھگڑوں کی کیا ہوتی ہے ایک بہت بڑی وجہ جو لڑائی جھگڑے کی وہ ہوتی ہے رشتہ داری اور تعلق میں اعتدال کا نہ ہونا یعنی رشتہ داری اور تعلق میں اتنا زیادہ آگے چلے جانا جس کی ضرورت نہیں ہے میانہ روی چھوڑ دینا اخلاقی اور شریح حدود میں رہ کر کے رشتہ داری اور تعلقات کو نہ نبھانا بلکہ آگے چلے جانا اور میانہ روی چھوڑ کر کے تعلقات وہاں تک لے جانا جہاں تک لے جانے کی ضرورت نہیں تھی یہی اس تعلق میں زیادتی اور اعتدال کا نہ ہونا اور زیادہ آگے چلے جانے سے یہی زیادتی اس رشتہ داری کے ختم ہونے اور لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے اس لئے ہمیشہ تعلق اور رشتہ داری کو حدود میں رہ کر کے نبھانا چاہیے شریح حدود میں بھی رہیں اخلاقی حدود میں بھی رہیں جب شریح حدود یا اخلاقی حدود چھوڑتی ہیں تو پھر تعلقات آپس میں بجائے ان میں مٹھاس پیدا ہونے کے لڑائی جھگڑے اور ناراضگی تک نہ بتا جاتی ہے تو ہمیشہ کوشش کریں کہ شریح اور اخلاقی حدود میں رہ کر کے اپنے تعلق اور رشتہ داری کو نبھائیں جب ہم اس سے آگے جائیں گے تو پھر ہماری وہ رشتہ داری خراب ہونے کے بہت زیادہ چانس ہو جاتے ہیں تو پہلی وجہ تعلقات میں اعتدال نہ ہونا تعلقات میں میانہ روی نہ ہونا بلکہ ضرورت سے زیادہ تعلقات بڑھانے سے بھی رشتہ داری خراب ہو جاتی ہے دوسری وجہ ہے ہر روز ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار کے گھر گھسے رہنا جب دیکھو آپ وہیں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں جب دیکھو آپ وہیں آپ کا فون وہیں بج رہا ہوتا ہے جب آپ کہیں نہ ملیں تو وہاں تلاش کرنے سے آپ وہیں ملتے ہیں یا کوئی رشتہ دار روزانہ آپ کے یہاں دن میں چار مرتبہ یا دن میں ایک مرتبہ ہی آ کر کے روزانہ بیٹھ جاتا ہے تو ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار کے گھر میں روزانہ گھسنا یہ جتنی ضرورت نہیں ہے اتنا زیادہ بار بار آنے جانے سے بھی تعلقات کی مٹھاس اور حلاوت ختم ہو جاتی ہے اور وہ جو رشتہ داری تھی وہ رشتہ داری پھر آپس میں اختلاف اور ناراضگی تک پہنچ جاتی ہے اس لئے زیادہ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں ہر وقت وہیں بیٹھیں وہیں خاندان والوں میں روزانہ وہیں گھسے بیٹھیں اس سے تعلقات اور رشتہ داری پر فرق پڑتا ہے اس لئے میانہ روی کے ساتھ اور ویسے بھی ہم تجربہ کرتے ہیں اس بات کا کہ آدمی جہاں روزانہ یہ بار بار آنے جانے لگتا ہے وہاں اس کی وقت اور حیثیت اور عزت کم ہو جاتی ہے اس لئے اس کا خیال کریں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے خاندان والوں میں اور رشتہ داروں میں ناراضگی کی اور لڑائی جھگڑے کی اور تیسری وجہ ہے ایک دوسرے کے پرسنل معاملات میں دخل اندازی کرنا خاندان والوں کی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا اس بات پر بھی ہوتا ہے یا ایسے ہی رشتہ داروں کا آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی پرسنل زندگی میں بھوسنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی زندگی کی پرسنل انفارمیشن ذاتی معاملات ذاتی معلومات لے کر لینا چاہتے ہیں بھئی ہمیں کہاں کس نے اختیار دیا ہے اس بات کا کہ ہم کسی کی ذاتی معاملات یا ذاتی معلومات اس کی حاصل کریں یا اس کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کریں یاد رکھیں جب بھی کبھی آپ کسی رشتہ دار یا خاندانی کے ساتھ ایسا کریں گے یا کسی اپنے عزیز دوست کے ساتھ بھی کریں گے کہ آپ اس کی پرسنل لائف میں گھسنے کی کوشش کریں گے اور اس کے پرسنل میٹر کو معلوم کرنا یا اس کو جاننا چاہیں گے تو پھر اس رشتے میں دراریں پیدا ہونا یقینی ہے یقینی ہے اس لیے خدا کے لیے بھی آپ کسی کی پرسنل لائف میں اور ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں ورنہ وہ جو آپ کا رشتہ ہے اس سے اس رشتہ وہ کگار پر لگ جاتا ہے ختم ہونے کی اور پھر وہ مبدت محبت آپس میں دشمنی اور عینات تک میں پیدا بدل جاتی ہے تو ذاتی معاملات میں کسی کے دخل اندازی نہ کریں ورنہ رشتہ اور خاندانی نسبت ختم تک ہو سکتی ہے لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے یہ تیسری وجہ ہے تو اس دنیا چوتھی وجہ ہے ایک دوسرے کے ذاتی معاملات کو کریدنا یہ بھی بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اس کے پرسنل کسی کے پرسنل مسائل کو کرید رہیں یہ کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے کب آ رہا ہے کہاں اس کا کام ہے کیا کام ہے کیسا کام ہے یہ کہاں بیٹھتا ہے یہ کہاں اٹھتا ہے یہ کسی کی پرسنل معاملات کو کریدنے سے بھی آدمی اپنا وہ رشتہ اور تعلق کھو بیٹھتا ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک اہم وجہ یہ ہے رشتہ داری اور تعلق کے ختم ہونے کی اور لڑائی جھگڑے ہونے کی کہ انسان احسان کے بدلے میں احسان چاہتا ہے اور جب اس کو بدلے میں احسان نہیں ملتا تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے اور پھر لڑائی کرتا ہے وہ مثال کے طور پر بیٹا یہ توقع رکھتا ہے کہ انسان یہ توقع رکھتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے اوپر احسان کیا میں اس کے برے وقت میں کام آیا میں نے اس کا ہاتھ بٹایا میں نے اپنے اببہ کے اوپر احسان کیا میں ان کے ساتھ اس وقت کھڑا رہا تو ان کو یہ میرے ساتھ اس وقت کھڑے رہیں گے جب میرے ساتھ کوئی حالت یہ میرے ساتھ کوئی پریشانی کا معاملہ پیش آئے گا اس نے اس جستجو اور امید کے ساتھ کسی کے ساتھ احسان کر دیا اب خدا نہ خواستہ آپ کے اوبر پریشانی یہ کوئی حالات یہ کوئی ضرورت آ جائیں اگر وہ امید پر کھرا نہیں مرتاج اترتا جس سے آپ نے امید لگائی تھی چاہے وہ آپ کا بھائی ہو چاہے آپ کی بہن ہوں چاہے آپ کے باپ ہوں چاہے خاندان والے ہوں یا چاہے رشتہ دار ہوں تو پھر یقینی طور پر آپ کی اس سے لڑائی ہوگی یہ لڑائی کی وجہ بنی کہ احسان کے بدلے میں آپ احسان کی جستجو اور تلاش میں رہے اور آپ نے احسان کے بدلے میں احسان کی امید رکھی حالانکہ ہمیں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم احسان کے بدلے میں احسان کی امید رکھی اس لیے اگر اپنے آپ کو لڑائی جھگڑوں سے اور خاندانی اختلافات سے بچانا چاہتے ہیں تو احسان تو کریں آپ خیر اور بھلائی کے کام تو کریں کسی کے موقع پر کسی کی ضرورت میں کسی کی پریشانی میں کام تو آئیں لیکن امید نہ رکھیں بلکل نہ رکھیں ورنہ لڑائی جھگڑا تو ہوگا یہ آپ کی دل شگنی بہت زیادہ ہوگی امید صرف اللہ کی ذات سے رکھیں ہاں کوئی بغیر امید کے اس وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور آپ کا تعاون اور آپ کی ہیلپ کر دے تو یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا انعام اور احسان ہے تو احسان کا بدلہ احسان کی امید رکھنے سے بھی جب بندہ اس کو احسان کا بدلہ احسان نہیں ملتا تو آپس میں ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے اس لئے احسان کی امید نہیں رکھنی چاہیے احسان کرنا چاہیے ایک اہم وجہ یہ ہے آپس میں معاملات کا صاف ستھرہ نہ ہونا بھی لڑائی جھگڑی کا ذریعہ بنتا ہے کس نے کس سے لیا ہے کتنا لیا ہے کب اس کو واپس کرنا ہے کہاں دیا تھا کہاں استعمال کیا ہے یہ گھر میں بھی معاملات جب صاف ستھرے نہ ہوں خاندان میں معاملات صاف ستھرے نہ ہوں رشتہ داروں سے معاملات صاف ستھرے نہ ہوں تو پھر لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے اس لئے ہمیشہ اپنے معاملات کو صاف رکھا کریں کس کو دیا کتنا دیا کب ملے گا کب دینا ہے کب لینا ہے یہ ساری چیزیں آپ لکھ کر کے رکھیں تو اس سے معاملات جن دو بندوں کے درمیان معاملات صاف ستھرے ہوں گے زندگی میں کبھی ان کی ناراضگی نہیں ہوگی زندگی میں وہ لڑائی جھوڑے نہیں کریں گے زندگی میں دل برائی کسی کی کسی ایکوپر نہیں آئے گی اور جن کے معاملات گندے ہوں گے وہ اپنے معاملات صاف ستھرے نہیں رکھتے ہوں گے ایک دوسرے کا ہڑپ لیتے ہوں گے تو زیادہ دن ان کی یہ خوشی چلنے والی نہیں ہے یہ بہت جلد ناراضگی اور احتلاف کی شکل میں بدل جاتی ہے تو یہ وہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر خاندانوں میں گھروں میں رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس لئے ہمیں ان پر کنٹرول کرنا چاہیے اور ان باتوں کو فولو کرنا چاہیے انشاءاللہ پھر اس طریقے کی نوبت نہیں آئے گی امید کرتے ہیں کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور آپ نے اگر ہماری ویڈیو یہاں تک دیکھ لی تو اس کا مطلب یہ آپ پوری دیکھتے ہیں ہماری ویڈیو جزاکاللہ اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ